حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بشر الحافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے وہ وقت کے امام تھے یہ بات میں نے بہت پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہے وقت کے امام تھے فقہ کے فقہ کے حدیث کے دنیا کے مرجع تھے اور حضرت بشر الحافی فقیر تھے ولی تھے مست حال کے ولی اللہ تھے ننگے پون بغداد کی گریوں میں چلتے شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ تو امام وقت ہیں تو ننگے پون چلنے والے بشر حافی کے پاس جا کے آپ بیٹھتے ہیں لوگ تو شریعت پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ساری دنیا سے شرط سے غرب تک تو آپ ان کی مجلس میں کیوں جا کے بیٹھتے ہیں آپ نے فرمایا درست ہے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں لوگ شریعت کا حال پوچھنے میرے پاس آتے ہیں مگر شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتا ہے میں جب شریعت والے کا حال پوچھنا دی چاہتا ہے کہ کوئی یار دی گل سنا تو میں اس کے پاس جاتا ہوں یار کی بات بشر حافی سناتا ہے میں یار کے احکامات کی بات بتاتا ہوں مگر یار کی بات سننے کو جب جی کرتا ہے تو پھر کسی یار کے یار کے پاس جاتا ہے یہ جو تعلق ہے محبت کا عشق کا یہ سب رشتوں سے بڑھ کر رشتہ ہے رفاقت یہ رشتہ ہے بولیے رفاقت اگر آپ اس کو سمجھ لیں اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو بالکل نئے ہو جائیں گے آپ ایسے نیا رنگ مل جائے گا زندگی کو کے نہیں بولیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں